پولس کرمی ہی بن گئے لٹیرے اور 23 لاکھ روپے ان سٹے باجوں سے لے لیے جنہیں پکڑنے کی ذمہ داری ان پولس کرمیوں کے ہاتھ میں تھی یہ سنسنی خیج معاملہ گوالیر سے سامنے آیا ہے جہاں پولس کے تین عدکاریوں کے دوارہ سٹوریوں سے 23 لاکھ روپے اپنے خاتے میں انلائن ٹرانسفر کرا لیے جب راج کھلا تو ان پولس کرمیوں کو نہ صرف برخاشت کیا گیا بلکہ ان کے ورد ایف آئی آر بھی درج کی گئی معاملہ گوالیر سے جڑا ہے گوالیر میں تین پولس کرمیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے ان تین پولس کرمیوں پر آروپ ہیں کہ انہوں نے کرکیٹ پر آن لائن سٹا کھلا رہے سٹوریوں کے اڈے پر دبش دی اس دوران ان پولس کرمیوں نے سٹوریوں سے 23 لاکھ روپے اپنے خاتے میں آن لائن ٹرانسفر کرا لیے ان پولس کرمیوں میں گولا کا مندر تھانے میں پدست ایک سب انسپیکٹر مکل یاداؤ کرائیم برانچ میں پدست دو آرکشک راہول یاداؤ بکاست عمر شامل ہیں مکمیر کی سوچنا پر ان پولس کرمیوں نے گوالیر کے پاوش ایریا کی ٹاؤنشپ ایمٹ کے سٹی میں ایک فلائٹ پر چھاپ ہمارا تھا یہاں پندرہ لوگ آن لائن سٹا کھلاتے ہوئے انہوں نے پکڑے تھے موقع سے تیس موبائل دو لیپ ٹاپ اور کرونوں روپے کا حساب کتاب برامت ہوا تھا لیکن اسی دوران ان تین پولس کرمیوں نے سٹوریوں کو ڈرہ دھمکا کر تیس لاکھ روپے اپنے خاتے میں ٹرانسفر کرا لیے پولس کے ورشت عدیقاریوں نے جب سٹوریوں سے پوچھتاچ کی تب اس تیس لاکھ کے لیندین کا خلاصہ ہوا پولس کے ورشت عدیقاریوں کی نولیج میں اس معاملے کے آنے کے بعد گوالیر پولس عدیق چھک راجیش چندیل نے اس پر تتکال کارواہی کرتے ہوئے تینوں پولس کرمیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی اس کے علاوہ تینوں کو برخاشت کر دیا ان کے ساتھ ان کا ایک انے سہیوگی بھی تھا اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے سٹوریوں کے تار دتیا جلی سے جڑے ہوئے ہیں حالانکہ گھٹنا کے بعد سے سم انسپیکٹر مکل یادو آرک چھک وکاس تومر اور راہل یادو فرار ہو گئے ہیں ان کی تلاش کی جا رہی ہے گوالیر سے بھوپیندر ساہو کی ریپورٹ اس کا ویریفیکیشن کیا گیا اور سی ایس پی دیکھنے کے بعد میں جب پایا گیا کہ ایسا پیسے کار ٹرانسفر ہوا ہے اس طرح سے ایکسٹورشن کیا گیا تو تین لوگوں پر پولس کرمیوں پر پرکنٹ بنجیبادی کیا 384-389 کا اور اس کو بیوچھنا ملیا گیا یہ ایک تھانا پر گولا کے مندر میں ہیں سم انسپیکٹر اور دو لوگ کرائیم برانچ میں آفیس کا کام دیکھتے ہیں ان لوگوں کو برخواست بھی کیا اتنا جنگیر کے ساتھ اس میں ان کو برخواست بھی کیا گیا اور ان کی کارپائی بسکر تئیس لاکھ کے آس پاس کا بھی انیشل ایماؤنٹ ہے لکھا جو ہے وہ تو کفی لمبا چڑا تھا لیکن پیسے جو ٹرانسفر ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو ان کے پاس میں جو موبائل تھے اس میں جو ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ تئیس لاکھ کے آس پاس کا ہیں اس کو ٹرانسفر ہوتے ہیں